لاہور دی تاریخ دے اندر ایس کبھر ملتا ہے شہر دے کوئی خلافہ اے کجاب دی جنہوں کوئی پرنسل ممہ کے اندر کوئی شہزادی مممہ کو اندر مممہ کاؤن سی اے مراجہ رجید سیکھ دی پوتری سی اور اے دلیب سیکھ دی سی بہت سالے لوگوں کے سوال کر دے ہیں ان کے قبر کیوں گے جہتا کہ سیکھ ریتی رواج دیتے ہیں انہوں دا قبرہ نہیں بڑھ 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 ان پریسل بمبا نے کہا سی کہ میں لاہور میں چھٹ سکتا انہوں دے کوئی جو خزانہ سے وہ دسردی بڑی 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 لوڑ ہیں لاہور دی تاریخ دے اندر ایس قبر نو شہد ہی کوئی بلا پاؤ گا پنجاب دی تاریخ دے اندر جڑے کوئی نامیں جیندے رہنگے انہوں دے اندر ہکے اے پنجاب دی دی ہے جنہوں کوئی پرنسل بمبا کے اندر کوئی شہزادی بمبا کے اندر تو کوئی خالی بمبا کہنے دا ہے بمبا کون سی اے مراجہ رنجید سنگھ دی کوتری سی اور دلیب سنگھ دی دی سی بہت سارے لوگ سوال کر دے ہیں ان کے قبر کیوں جد کے سکھ ریتی ریواج دے تحت تے انہوں دا قبرہ نہیں بن دی سو جدو ایتھے پنجاب نو کیپچر کیتا جاندہ ہے گورا ایتھے قبضہ سمار لیندہ ہے تو اس ورے مہاراجہ رنجید سنگھ بلکل چھوٹی عمر دے سی اس ورے مہاراجہ رنجید سنگھ نو نار ہی انگلینڈ لے کے چلے جاندہ ہے تانجے مہاراجہ دلیب سنگھ نو نار ہی ہوتھے انگلینڈ لے کے چلے جاندہ ہے تانجے اے نا دی زین سازی اے نا دی مائنڈ میکنگ اس طریقے نا کیتی جاوے کہ اپنے پچھلے ایس لاور دربار نو اپنی جڑی اینا دی پنجاب دی شاہی ہے او اس نو بل سکن اپنے راج نو بل سکن سو او تھے جس عورت اینا دی جڑی تربیت کر دی ہے جڑی اگر لے کے جاندی ہے او اینا نو کرسچین رسم و رواید مطابقہ کے لے کے جاندی ہے سو پھر وڈے ان دن وڈے ان تو بعد اے پھر اینا دا جڑا ریلیجنسی یا مذہبی حوالے دن آر ایک کرسچین نو ہی اینا نے ڈاپ کی طرف کیسی پرنسز بمبا جی میں کہ سارے تو سی جاندے ہو ماراجہ دی کبر جڑی ہے دلیب سنگ دی او انگرنڈ دے اندر ہے لیکن پھر انہ دی بیٹی جڑی سی دو بیٹیاں واپس آئیاں سند تین دیاں سند دو بیٹیاں دے وچو ایک بیٹی پھر واپس چلی گئی سی لیکن پرنسز بمبا نے کہا سی کہ میں لاور میں چھٹ سکتی میں اپنی آخری ساتھ تک لاور گا ہوں سو مارڈل ٹال دے اندر انہ دا گھر سی اور انہ دے دیکھ بار لی کریم باک سپرا انہ دے سیکٹری سا سو اپنی ساتھ تک اے پھر لاور دی آشک پجاب دی آشک اے پھر اتی گئی اے پورے ہو جاندے انیس سو ستونجہ دے وچ مارچ دے وچ اور اس تو بعد انہ دے کول جو خزانہ سی وہ دسن دے بڑی بڑی لوڑ ہے کہ آج شاہی کے لیے دے اندر جڑی سکھ گیلری ہے سکھ گیلری دے اندر جتنی آئیل پینٹنگ اور جتنے ساری سامان سنبھالے ہویا ہے وہ پرنسس بمبا نے سنبھالے ہوئی سی کچھ ہسٹورین سانوے بھی دس دیں کہ جدو انڈیا اور پاکستان بان رہے ہیں تو تو نیرو نے بڑا انہ دے انہوں اپروچ کیتا کہ تُس ہی دلی دے بچ آ کے بس سے لیکن یہ نہیں گئے اور یہ لاور دے بچ بس سے کیونکہ نا دا یہ مندے سن کے ساڑا راج وہ لاور دربار دے اندر ہے ساڑا عشق لاور ہے سو لاور دے آشک لاور دے اندر ہی پوری ہوئی اور جو خزانہ چھپے ہوئے ایسی جیڑا اسے کے گیلری دے اندر ساڑے سامنے آن دا ہے اور سارا کچھ سن پتا چلدہ ہے لاور دربار دے بارے جڑیوں پکچرز انہوں انتہائی اہم ہیں یہ لوگ جاندے ہیں جیڑے ان اس آرٹ دے سمجھا ناڑے ہیں کہ انہوں نے اندر کی کی تاریخ لکی ہوئی ہے ایک دربار دی اگر پینٹنگ ہے تو خالی پینٹنگ نہیں ہے اس ویڑے دا سنو سارا کچھ نظر آن دا ہے کہ دربار کینج لگ دا سی اور دربار دے اصول کی ہوندے سن سو انہوں نے پینٹنگ دے اندر سکھ اسٹری نو سمجھنا ہوئے پنجاب دے اسٹری نو سمجھنا ہوئے اس سارا محفوظ ہے اور وہ محفوظ ہویا کنہ دا کر کے پنجاب دی اس دی دا کر کے سو جدو بھی کوئی دوست دے اندھا ہے میری کوشش ہی ہوندی ہے کہ پنجاب دے اتاس دن اور جڑے لوگانو اتھے لے کے آئیے آج بھی اسی اتھے کھڑے ہیں سکھدیو جھنڈ صاحب پنجابی دا بڑا نام ہیں سکھویندر تھند صاحب گرجرن کور تھند صاحب اور جگدیش کور جی ساڑی بینٹ جی اس سارے پنجاب دے اسٹری دے آشک اے کانیٹا دے اتھے آئے سو اسی اتھے حاضر ہاں تسی کچھ کہنا چاہو تے پلیس اسی اتھے چائد کا سو پنجاب دے جڑا مارا جی سنگ دا راج سیگا جڑا پنجاب سال دے قریب چل لیا انہ دا جڑا آخری چراغ سی اس راج دا مارا جا دلیب سنگ جو میں اپاں سٹیوے سے جان دے ہیں سارے کے انہ انہوں بہت ہی شوٹی عمر دے بچ انگلینڈ لے گا سیگے انگریز جڑے ہے گا سیگے کیونکہ وہ جان دے سی گے جے ایتھے مارا جی دلیب سنگ رہے گا اے پھر سارے سکھانوں آرگینائز کر لے گا پھر انہ دا ایک اپونیٹ بن سکتا ہے گا تو انہ نے دلیب سنگ نو وہ دلی لے گا جڑی ماں اینہ دی مارا جنہ دی بہت ہی چہتی سب تو چہتی جڑی رانی سی وہ مارا جنہ دا سی گی پھر انہوں نے پنجاب دور ادھر نپال دے بیچ رکھیا انہوں نے پنجاب آن دیتا تھے اے مارا جنہ دلیب سنگ انہوں نے انہوں ہی اتھوں ملو پنجاب دے بیچ نہیں بڑھن دیتا جے ماں پوٹ دیا نا دی ملنی ایک گران دے بیچ انہوں نے مننے تے او کلکتے دے بیچ ہوئی کلکتے دوں پنجاب آن دی آگیا ماں پوٹنوں نہیں دیتی اے بڑا برطان جدا بڑا دکھ دہیا ہے اے دا ناول ایک گینی سونڈ سنگھ سی تلوڑ نے لکھیا ہے دکھیا ہے وہ سارا پڑھنا رہا ہے او دے بچ ایک تے چلو نا دے پہلہ شاہکار جدا ہے کا سکھ راج کے مین گیا او دے بچ بھی سارا حال چال سارا حالا ہوں گا ہے کہ ماران جی سنگھ دی ڈیتھ تو بعد سکھ راج جلہ کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ ڈاؤن پھال ہو دا خویا دیکھئیر انگری جی راج دے مڑا لیا گیا دکھیے محبت ناب لیا انہا محبت دی کانی ہیں ماران جندہ دی ماران جنگ دی ماران جنگ دی پڑھ دیاں کوئی بھی شخص جڑا ہے پاک ہو جائے گا تھانکی بے فر ماران جنگ دی